الگ انداز کے چینل پر آج آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ابھی ہم سیوان کے جیرہ دی گاؤں میں موجود ہیں جو ڈاکٹر راجندر پرساد کا پیترک نواز ہے یعنی کہ وہ یہی سے بیلونگ کرتے ہیں اور سیوان ڈاکٹر راجندر پرساد ابھی جو بڑھریہ کے لوان میں سیوان انٹرنیشنل اسکول ہے اس اسکول کے ڈائریکٹر اور ٹیچر بچوں کو یہاں ویجٹ کرانے لے کر آئے ہیں جو سیوان انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر ہیں رجا صاحب ان سے ہماری بات ہوئی کہ آپ یہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ کسی چیز کو کسی کے بارے میں ڈاکٹر راجندر پرساد کے بارے میں ہی اگر آپ پڑھا رہے ہیں اور اس جگہ پر لے جا کر اگر آپ اپنے بچوں کو دکھا دیتے ہیں تو وہ ریال میں ریال وہ سیکھ جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی سعودی عرب سے آتا ہے تو مکہ مدینہ کے بارے میں اتنا جبردست ایکسپلین کرتا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ لاکھ پڑھ لیجئے اس سے بہتر آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں یہی انہوں نے بتایا کہ اگر ہم ایک بار لے جا کے اگر ویجٹ کرا دیتے ہیں تو ان بچوں کے جہن میں فٹ ہو جائے گا اور ان کی ایمپورٹنس بھی سمجھ آئے گا کہ ڈاکٹر راجندر پرساد کون تھے تو بچے ہیں ان کی ہم رائے جانیں گے بات کریں گے کیا سیکھنے کو ملا سب سے پہلے ہمارے ساتھ الگ انداز کے چینل پر سواگت ہے بولو تھینکیو تھینکیو نیم کیا ہے آپ کا بشرا صدی کے کون سے کلاس میں پڑھتی ہیں سیوان انٹرنیشنل اسکول ابھی آپ کہاں آئی ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد کے گھر کیا جانتی ہیں ان کے بارے میں لئے در سور بنانیشنل مس鍛 کیا در راجند پرساد راجندر پرساد جانتY پرساد انداز جانت کیا Ary swatchیور ایک ایک لئے structرآ پرسدین پرسید افرام государ carr وہ ہمارے میں گزیز کی نمکہ چھپڑہ اور پتنہ کو پرتنہ کے ایک برواسطن کی خورتہ کی ایک آہر پرتنہ کی جامل جو پرتنہ۔ اسی طرح کی خورتے کہ ہمارے میں نے پتنہ کو شاہد کرنے کے لیے میں شرط نمکہ سے ہمارے میں گزیز کی سیٹایا اور صرف دیکھنے کیا ہے۔ نیم کیا ہے نیم بتائیے نور اکسا نور اکسا کونسے کلاس میں ہیں نائنٹ کلاس نائنٹ میں یہ بتائیے ڈاکٹر راجندر پرساد کا یہ گاؤں ہیں یہاں پر آنے سے کتنا فائدہ ہوا کیا کہ آپ کو سیکھنے کو ملا یہاں آنے سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم لوگ ان کے گھر کو دیکھیں اگر ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھتے تھے اور یہاں پر آ کے ان کے گھر کو دیکھیں تو ہم لوگ کو اور اچھے طرح سے سمجھ میں آئے گا اور ہم لوگ آ کے یہاں پر بہت ساری اچھی باتیں سیکھیں اور ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانے اور ان فیوچر کیا بننا چاہتی ہیں میں فیوچر میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں آپ بتاؤ بابو کونسے کلاس میں ہو کلاس ٹو کلاس ٹو میں ہو کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی اسکول کے بارے میں بتا دیجئے یہاں کے بارے میں تو ہو گیا اسکول کے بارے میں بتائیے کچھ میں سیوان انگٹرنیسنل اسکول میں پڑھتا ہوں اور سیوان انترنیشنل اشکل میں مجھے پڑھ کے گروہ ہوتا ہے کہ میں ایک اشکول میں پڑھتا ہوں اور اس اشکول میں میں یہ اچھی طرح سے سیکھ پاتا ہوں کہ مجھے گھر پر کیسے رہنا چاہیے میں پڑھائی کرتا ہوں اچھے سے اور مجھے یہ سہینا چاہیے کہ لوگوں سے کیسے رہتے ہیں اور دیسپلین کیا ہوتی ہے تو یہاں سیوان انترنیشنل اشکول کے تیزر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پڑھائی کیا ہوتی ہے اور ہمیں اسے کیسے یوز کرنا ہے فیوچر میں بتائیے نیم کیا ہے کیا کہیں گی کیسا لگا گھوم کے ویجٹ کر کے یہاں پر آ کے اپنے ڈائریکٹر سار کے بارے میں کیا کہیں گی ہمیں یہاں گھومانے لے آئے ہیں گھومانے لے کر خود ساتھ میں آئے ہیں ہاں کدھر ہیں ڈائریکٹر صاحب یہ ہیں ڈائریکٹر صاحب بتائیے کیا کہیں گے مطلب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں ہم بچپن سے جانتے ہیں دوبائی بھی رہے ہیں دلی بھی رہے ہیں اتنا سارا کام تھا آپ کے پاس بہت سارے ابھی بھی option ہے پھر بھی آپ نے یہ کیوں چوج کیا وہ بھی مجھے پتا ہے تو واقعی ہمارے ٹیم کے طرف سے دل سے سلام ہے کہ اس طرح کے فیلڈ میں اگر آپ جیسے لوگ آ رہے ہیں تو واقعی قابل تاریف ہے کیا کہیں گے بچوں کو لے کر آئے ہیں بچوں کو یہاں اس لیے لائے ہیں بچے تاکہ آگر دیکھ سکے راجندر پرسات ڈاکٹر راجندر پرسات کا جو یہ ویلیز ہے اور یہاں پہ ان کے بارے میں وہ دیکھ سکے سیکھ سکے اور تاکہ وہ لوگ آگے بھی اپنا فیوچر پلان کر سکے فیوچر میں کیا کرنا نہیں کرنا ہے فیوچر مطلب یہ اگر یہاں پر آ جائیں گے دیکھ لیں گے چیزوں کو سمجھ لیں گے تو یہ بہت فائدہ ہوگا اور کیا کہیں گے اپنے علاقے کے لوگوں سے اپنے علاقے کے لوگوں سے یہی بولیں گے کہ آپ لوگ اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں یہ جباری نہیں ہے کہ سیوان انٹرنیشنل اسکول میں ہی پڑھائیں آپ جہاں بھی پڑھائیں اچھے سے اسکول میں پڑھائیں جے جے بہت اچھا لگا سر بات کر گیا سیوان انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر صاحب تھے تو یہ ہے سیوان گوپالگنج میں بہت سارے اسکول ہیں لیکن کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کراتے ہیں اور یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک پریکٹیکل کا ہی پارٹ ہے ایسے ہی ہمارے چینل پر بنے رہیے اور اسی طرح کے ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر ہمارے پیج پر نئے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر لیجے اور یوٹیوب چینل پر اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے ایسے ہی بنے رہیے دیکھتے رہیے ندیم الگنداج